میں آپ کو بھضو کا پریکٹیکل طریقہ بتا رہا ہوں انشاءاللہ اللہ آپ کو پسند آئے گا سب سے پہلے آپ تین مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھولیجی پہلے دائنہ ہاتھ دھوئیے گھٹو تک خلال کے ساتھ پھر بائنہ ہاتھ دھوئیے خلال کے ساتھ تین مرتبہ پھر اس کے بعد کلی کیجئے تین مرتبہ اچھے سے مسواک کیجئے خوب اچھے سے پانی کو موں میں چلائیے اور غرارہ کیجئے اسی طرح سے تین مرتبہ کلی کرنا کے بعد ناک میں تین مرتبہ پانی چڑھائیے پانی چڑھائیے اور بائیں ہاتھ سے ناک کو ساف کیجئے سب سے چھوٹی علی انگلی ناک میں ڈال کر کے ناک کو ساف کرنی ہے پھر اس کے بعد چہرہ دھوئیے بال جمنے کی جگہ سے پیشانی کے اوپر بال جمنے کی جگہ سے تھوڑی تک ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک داڑی ہے تو داڑی کے جڑوں میں پانی اچھے سے پہنچ جائے اس طرح سے چہرہ دھوئیں پھر اس کے بعد داڑی کا خلال کر لیں یہ ایک مرتبہ داڑی کا خلال کرنا بھی سنت ہے پھر اس کے بعد داہنا ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ سیدھا ہاتھ دھوئیں کونیوں تک تین مرتبہ ہاتھ دھولیں اور جو الٹا پانی ڈالتے ہیں وہ لمبے بال ہونے کی وجہ سے ڈالتے ہیں بہرحال ضروری نہیں ہے پھر بائیں لیفٹ بالا لیفٹ ہینڈ تین مرتبہ دھولیں کونیوں تک کونیوں سمیت تین مرتبہ اچھے سے دھولیں پھر چوتھا اسر کا مسا کر رہے ہیں اس طرح کے دونوں ہاتھوں کی تین تین انگلی انگوٹھا شاہدوالی کو چھوڑ کر ان کے پیٹ لگا کر اور ان کے سر کے اوپر سے فریریں اور پھر واپسی میں ہتیلی کو سر سے پھیرتے ہوئے لائیں اور پھر شاہدوالی انگلی کان کے دنے ڈالیں اس طرح سے اور فرش انگوٹھوں کا کان کے پیچھے مسا کریں پھر گلے کی پشت پر دائیں ہاں سے پھر بائیں ہاں سے انگلیوں کی پشت سے مسا کریں پھر داہنا قدم انگلیوں کی طرف سے دھوتے ہوئے لائیں تخنوں سمیت دھولیں تین مرتبہ اور انگلیوں کا خلال بھی کر لیں سب سے چھوٹی والی انگلی سے کریں یا پھر انگوٹھے سے بھی کر سکتے ہیں تین مرتبہ دھونے کے بعد پھر بائیں اسی طرح دھویں یعنی انگلیوں کی طرف سے پانی بہائیں اور تخنوں سمیت دھولیں تین مرتبہ انگلیوں کا یہ خلال کر لیں میں انگوٹھے سے کر رہا ہوں کوئی حرج نہیں بزو مکمل ہو گیا ہے اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں